جرت اور بہادری کی داستان یوم دفاع پاکستان آرمی چیف کا یوم دفاع پر پیغام کہا پینسٹھ کی جنگ میں افواج کے پیچھے عظیم پاکستانی قوم کھڑی رہی آزادی اور ام شہدہ کی قربانیوں کے مرہونے منت ہیں قوم ہیروز کو سلام پیش کرتی ہے جی ایچ کیو میں یادگار شہدہ پر حاضری اور فاتح خانی سربراہ پاک بحریہ کا بھی شہدہ اور غازیوں کو خراج تحسین دفاع وطن کے لیے جان قربان کرنے والوں کو وزیر اعظم کا خراج تحسین شکر پڑیاں پر یادگار شہدہ پر حاضری دی کہا کہ دھرتی کے ایک ایک انچ کی حفاظت کرنے والے شہدہ اور غازیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا یوم دفاع شہدہ کے موقع پر مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاکستان ائر فورس کے چاکھ و چوبندستے نے مزار قائد پر اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے مزار اقبال پر پاکستان رینجرز پنجاب کے زیر احتمام تقریب دیگر شہروں میں بھی غازیوں اور شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا یوم دفاع پاکستان مقبوضہ کشمیر میں شہید لیفٹنین جنرل سرفراز علی کی تصاویر آویزان کشمیریوں کا شہید کو خراج تحسین لیفٹنین جنرل سرفراز علی بلوچستان میں سلاب سے متعلق امدادی کا روائی کے دوران ہیلیکاپٹر حادثے میں شہید ہوئے تھے آرمی چیف کے عہدے کو متناسہ بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے پاک فوج کی آلہ قیادت کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی عمران خان کے بیان پر پاک فوج میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا سخترین رد عمل میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ آرمی چیف کی تائیناتی کا آئین میں واضح طریقہ اکار موجود ہے آلہ عسکری قیادت کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش کسی صورت ملکی مفاد میں نہیں پاک فوج ملکی سیکیورٹی اور قوم کی حفاظت کے لیے ہر روز جانوں کے نظرانے پیش کر رہی ہے ملک بھر میں سیلاب سے جانبہ کفرات کی تعداد ایک ہزار تین سو پچیس ہو گئی اب تک زخمی ہونے والوں کی تعداد بارہ ہزار سات سو تین ہے تین کروڑ تیس لاکھ سے زائد افراد بارشوں سے متاثر ہوئے ملک بھر میں پانچ ہزار سات سو پینتیس کلومیٹر سڑکیں سیلاب کی نظر ہوئیں سات لاکھ پچاس ہزار سے زائد مویشیوں کو بھی نقصان پہنچا سن میں سیلابی صورتحال سہون میں منچھر جھیل زیرو پوائنٹ پر سیم نالے میں پچاس پھر چوڑا شگاف پولیس اہل کار سمیت تین افراد ریلے میں بہ گئے سیلابی ریلہ تیزی سے وزیرالہ سن کی یونین کاؤنسل باہری کی طرف بڑھنے لگا مہر شہر کے ڈوبنے کا بھی خدشہ مکین خود رنگ بند کو مضبوط کرنے میں مصروف سکھر میں بھی تین سو سے زائد دہاد ڈوب گئے دادو کی تحصیل جو ہی میں سیلاب نے گاؤں کے گاؤں نگل لیے بلوچستان سے آنے والا سیلابی ریلہ دادو کے لیے خطرناک بن گیا پانی کو راستہ نہ ملا تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا بلوچستان کے سلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ داستہ محمد میں متاثرین سلاب اور امدادی سرگرمیوں میں مصروف ٹوپ سے ملاقات کریں گے سیلاب متاثرین میں بیس عرب تقسیم کیے جا چکے باقی آٹھ عرب بھی جل دے دیے جائیں گے وزیراعظم کی وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد گفتگو متاثرہ گھرانوں کے لیے امداد ستر عرب روپے تک کرنے کا فیصلہ وزیراعظم نے کہا سندھ کے لیے پندرہ عرب روپے کی گرانٹ کا اعلان ہو چکا دوست ممالک سے بھرپور امداد کا سلسلہ جاری ہے دو ہزار سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں پورے سندھ میں اور اس میں زیادہ تر ہمارے پاس اوویسٹی کراچی اور ہیدرباد میں کچھ ترپا کروئے ہیں سندھ میں ڈینگی کیسز بے کابو اب تک دھائی ہزار سے زائد افراد ڈینگی میں مبتلا ہو چکے کراچی اور ہیدرباد سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وزیر سہت سندھ ازرا پیچوہو کہتی ہیں بلوچستان سے آنے والے جانوروں کی وجہ سے کونگو بخار پھیلنے کا خطرہ ہے سلاب زدہ علاقوں میں ہزاروں کی تعداد میں ملیریا اور ڈائریا کی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں بست ایشیائی ممالک میں پاکستان سب سے زیادہ سلابوں اور زلزلوں کی زد میں ہر سال دو ارب چوبیس کروڑ ڈالر کے نقصانات ایک ہزار سے زیادہ دنباد کے خدشات لاحق ایشیائی ترقیاتی بینک کی تحل کا خیز رپورٹ صورتحال سے نمٹنے کے لئے وفاقی حکومت کے پاس صرف دو کروڑ ڈالر کی گنجائش صوبوں کے پاس کتنے ہنگامی مالی وسائل ہیں اس کا کوئی تخمینہ نہیں ڈالر پھر بے کابو انٹر بینگ میں ڈالر دو سو بائیس روپے کا ہو گیا اوپن کرنسی مارکٹ میں ڈالر کی قیمت فروغ دو سو بتیس روپے پر جا پہنچی بجلی تین روپے انتالیس پیسے فی ہونٹ مہنگی نیپرا نے منظوری دے دی ساریفین سے اضافی وصولیاں اکتوبر، نومبر اور دسمبر کے بلوں میں لی جائیں گی اوریشن کرکٹ پر حکمرانی کی جنگ سوپر فور مرحلے میں کانٹے کے مقابلے جاری بھارتی ٹیم آج شری لنکا کے خلاف اہم میچ کھیلے گی پاکستان کی ہاتھوں شکست کے بعد بھارت کو ایون میں جگہ بچانے کے لالے پڑ گئے شکست ہوئی تو رویت شرمہ الیون کا سفر ختم ہو جائے گا موسیقی